نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستو موڈی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہتپونڈ خبر کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی صحیح جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں اسی کے ساتھ دوستو آج کی بڑی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ سافدھان کرونا ویکسین کے نام پر آئی او ٹی پی ار لنگ تو ہو جائیے سطر خاتے سے اڑ سکتے ہیں پیسے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو تینوں سے نائے آپ آت اسٹری میں تین مہینے تک اور خرید سکیں گی ضروری ہتیار آگے جانے ہی اس خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو سگریٹ پینے اور تمباہو پروڈکٹ بیچنے کی عمر اکیس سال کرنے کی تیاری سزا کا ہوگا یہ پراودھان ضرور جان لیں اس بڑی خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو سمارٹ پریپیٹ بجلی میٹر سے اوبھکتاؤں کو ہوں گے یہ فائدے موبائل کے ذریعے ہوگا سارا کام پوری جانکاری دیں گے ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو تھل کے بعد اب چین کو جل میں گھیرنے کی تیاری گشت کے لیے بھارت خریدے گا بارہ ہائی سپیڈ بوٹ آگے وستار سے جانیں گے اس خبر کے بارے میں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ووڈ آف اون آئیڈیا یوزرز کے لیے بڑی خبر پندرہ جنوری سے کم نہیں کرے گا آپ کا سم کارڈ اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو خوشخبری کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں سودشی کو ویکسن سہید کو وشیل کو ملی ڈی جی سی آئی کے منظوری پوری خبر جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں جہاں دوستو ایسی اور بھی کئی بڑی خبروں کی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی سٹیق جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ویڈیو کے لیچے دیئے گئے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو سابدھان کرونا ویکسین کے نام پر آئی او ٹی پی یا لنک تو ہو جائے سترک آخاتے سے اڑ سکتے ہیں پیسے جی ہاں دیش میں کرونا ویکسین کو لے کر ہر روز نئے اپ ڈیٹ سامنے آ رہے ہیں امید جتائی جا رہی ہے کہ سب ٹھیک رہا تو جلد ہی ٹیکہ کرنے کی پرکریاں شروع ہو جائے گی سرکار بھی اسے لے کر ٹھو سی اوجنا تیار کر رہی ہے اسی بیچ سائبر تھگوں نے بھی لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے انہوں نے ویکسین کے نام پر نئے نئے طریقے سے لوگوں کو تھگنا شروع کر دیا ہے نویٹا و گریٹر نویٹا میں آ رہی شکایتوں کو دیکھتے ہوئے سائبر سل کے ادھیکاریوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے لوگوں سے سابدھان رہنے کی اپیل کی ہے اس ایڈوائزری میں پولیس نے بتایا ہے کہ سائبر تھگوں نے لوگوں کو ریجسٹریشن اور جلدی ٹیکہ لگوانے کی لیالچ کے نام پر تھگنا شروع کر دیا ہے پولیس نے بتایا کہ تھگ کسی طرح پہلے آپ کے اکاؤنٹس میں سنگھ ماری کر کے ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دوران بینک خاتے سے لنک آپ کے نمبر پر ایک اوٹی پی آتا ہے ایسے میں وہ ترنت آپ کو ایک کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اوٹی پی آیا ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے ٹیکہ کرنے کے لیے ریجسٹریشن نمبر ہے اصل میں وہ اوٹی پی ٹرانزیکشن کا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ سامنے والے کو اوٹی پی بتاتے ہیں وہ پل بھر میں آپ کے کھاتے سے پیسہ کٹ جاتا ہے پولیس کے انسار آپ کے کام پاس کوویڈ نائنٹین ویکسین کے نام سے کوئی بھی اوٹی پی یا لنک آ رہا ہے تو اس پر آگے نہ بڑھیں نہ تو لنک پر کلک کریں اور نہ ہی پاسورڈ کو کسی کے ساتھ ساجہ کریں سائبر سل نے جانکاری دی ہے کہ فیلحال کسی لنک کے ذریعے کرونا کے ٹیکے کا کوئی ریجسٹریشن نہیں کیا جا رہا ہے لیکن تھگ ایسا کر کے لوگوں کو کھاتے سے پیسہ اڑا رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو تینوں سے نائیں آپات اسٹی میں تین مہینے تک اور خریدیں گی ہتھیار جی ہاں واسطیوک نے انترن ریکہ پر چین کے ساتھ جاری سیما ویباد کے بیچ کے ان سرکار نے دیش کی تینوں سے ناؤں کو اگلے تین مہینے تک آپات اسٹی میں ضروری ہتھیاریوں کے خرید کے انومتی کو اگلے تین مہینے تک کے لیے بڑھا دیا ہے سرکار نے تھل سے نا نا سینا اور وائی سینا کو اگلے تین مہینے تک اپنی جنگی تیاری کو پختہ کرنے کے لیے ضروری ہتھیار خریدنے کی انومتی دی ہے سرکار کے سوتروں کے مطابق لداخ چھتر میں چین کی اکساوے کے حرکت کے بعد تینوں ہی سین نے بل تین مہینے تک نئی ہتھیار پرانالی خرید سکتے ہیں یا اسے لیز پر لے سکتے ہیں تاکہ سینا کے تینوں ہی بلوں کو کسی بھی طرح کی آبات استیتی میں مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے وہی بھارتی سینہ کو پہلی بار دس میٹر کے شورٹ سپان بریج کے تین سیٹ مل گئے ہیں ان کے ذریعے کسی بھی سین ابھیان کے دوران جوان تیزی سے کہیں بھی چھوٹے پل بنا کر موقع پر ساز و سامان کے ساتھ پہنچ سکیں گے ان کا نرمان رکشہ انسندھان و وکاہ سنگٹھن یعنی دی آر ڈیو نے کیا ہے اس میں چین اور پاکستان کو کڑی ٹکر ملے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے ہیں تو سگریٹ پینے اور تمباکو پروڈکٹ بیچنے کی عمر اکی سال کرنے کی تیاری سزا کا ہوگا یہ پراودھان جی ہاں آنے والے دنوں میں اب سگریٹ پینے کا تیار تمباکو پروڈکٹ بیچنے کی انمولن عمر اٹھارہ سال کو بڑھا کر اکی سال کرنے کی تیاری ہے کہ ان سرکار نے سگریٹ اور تمباکو پروڈکٹ کی بکری کی پرمیشن کے لیے عمر بڑھانے کے لیے ایک بلد تیار کیا ہے خبر کے مطابق سرکار نے سگریٹ اور دوسرے تمباکو پروڈکٹ سنشودھن ادریم دوہزار بیس کا مسعودہ تیار کیا ہے اس ماملے میں عمر سیما کو بڑھا کر اکیس سال کرنے کا پرافدھان کیندری سواست منترالے کی طرف سے شروع کیا جا رہا ہے نیویدھیک کا حصہ ہے ساتھی دھارہ ساتھ میر کہتے ہوئے سنشودھن کیا جا رہا ہے کہ بشرتیں سگریٹ یا کوئی بھی دوسرے تمباکو پروڈکٹ سیل پیک آوستہ میں ہونے چاہیے اوریجنل پیکنگ سے باہر ان کی بکری نہیں ہوگی اس میں ایک اور پرافدھان جوڑا گیا ہے کہ کوئی بھی ویکتی سگریٹ یا کسی بھی دوسرے تمباکو پروڈکٹ کا تب تک پرتیکش یا پر اپرتیکش روپ سے اتبادن آپورتی یا وطرن نہیں کرے گا جب تک کہ سگریٹ یا کسی دوسرے تمباکو پروڈکٹ کے ہر پیکج کے لیے اتبادن آپورتی یا وطرن کروے کر نیون تماترہ نردھار اتنا کی گئی ہو وہ لنگھن پر دو سال کی قید یا ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے جبکہ ادھکتم سزا پانچ سال کی جیل یا پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ودھیک میں اوائید سگریٹ اور تمباکو اتبادوں کے نرمان اور بکری میں کمی کا بھی پرافدھان ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سمارٹ پری پیٹ بجلی میٹر سے بھوکتاؤں کو ہوں گے یہ فائدے موبائل کے ذریع ہوگا سارا کام جی ہاں بیہار دیش کا پہلا ایسا راج بن گیا ہے جہاں سمارٹ پری پیٹ بجلی میٹر کا بل بھی ملے گا میٹر میں اس بات کا پورا بیورہ دیا جائے گا کہ کس دن کتنی بجلی کا کھپت ہوئی ہے راج میں سبھی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ اوبوکتاؤں کو چرناور طریقے سے سمارٹ پری پیٹ میٹر دیے جانے ہیں بجلی میٹر لگانے والی کمپنیوں نے گراہکوں سے انروت کیا ہے کہ میٹر لگواتے سمیں اپنا موبائل نمبر اور ایمیل آئی ڈی ضرور دے تاکی بل اس پر بھیجا جا سکے ہر مہینے کے پہلے سبتہ میں لوگوں کو بجلی کا بل مل جائے گا اگر کسی گراہک کے پاس موبائل نہیں ہے تو وہ پاس کے بجلی کمپنی کاریل ہے جا کر بل لے سکتے ہیں اس کے علاوہ سمارٹ پری پیٹ میٹر کو بڑھاوہ دینے کے لیے کمپنی نے تین فیصدی چھوٹ دینے کا بلنے لے لیا ہے وہ بگتاؤں کو اس ویدہ کا علاوہ اپریل دوہزار اکیس سے ملنا شروع ہو جائے گا اس میٹر میں پیسہ ختم ہونے کے بعد ایک دن کا سمیں ملے گا اور اس کے بعد بھی اگر بل جمع نہیں ہوا تو بجلی اپنے آپ کر جائے گی اور ریچارچ کنانے پر بجلی خود با خود آ بھی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو تل کے بعد اب چین کو جل میں گھیرنے کی تیاری گشت کے لیے بھارت خریدے گا بارہ ہائی سپیڈ بورٹ بھارت اور چین کے بیچ پچھلے آٹھ مہینے سے جاری تناؤں میں روز چین دوارہ نئی چال چلی جاتی ہے لیکن بھارت بھی اس کی ہر چال کو اسی کی بھاشا میں جواب دینے کے لیے اپنی تیاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ہے چین کی سینہ اپنے قبضے والے اکسائی چین علاقے میں پچھلے تیس دنوں میں بڑے پیمانے پر سینکوں کو تینات کر رہی جس کو دیکھتے ہوئے بھارت نے بھی پوروی لدداخ کے پینگانگ جھیل میں نگرانی بڑھانے کے لیے ہائی سپیڈ گشتی نوکاؤں کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے بھارتی سینہ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ اس نے اوچائی والے چھتروں میں ستیت پینگانگ جھیل سمیت بھارتی سینہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ آپورتی مای 2021 سے شروع ہو جائے گی بھارتی سینہ نے پینگانگ جھیل سمیت بڑے جلائشوں میں اپنی نگرانی بڑھانے کے لیے بارہ اتیاد انک گشتی نوکاؤں کے خرید کے لیے سوکرتی دی ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو ووڈا فون آئیڈیا یوزرز کے لیے بڑے خبر پندرہ جنوری سے کام نہیں کرے گا آپ کا یہ سیم جی ہاں نئے سال میں ووڈا فون آئیڈیا نے اپنی 3G سیم سرویس کو ایک اور شہر کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے کمپنی نے آنے والے 15 جنوری سے دلی میں اپنی 3G سیواؤں کو بند کرنے جا رہی ہے اس سرویس کو بند کرنے کو لے کر کمپنی نے اپنی یوزرز کو میسج اور کال کے ذریعی جانکاری دینا شروع کر دی ہے اس کے ساتھ ہی انہیں اپنے 3G سیم کو 15 جنوری سے پہلے 4G میں پورٹ کروانے کے لیے بھی کہہ رہی ہے جس سے انہیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آسانی سے ووڈا فون آئیڈیا کی سیواؤں کا مزا لے سکیں اگر آپ ووڈا فون آئیڈیا کی گراہک ہیں اور دلی میں رہتے ہیں تو کسٹمر کیر پر جا کر اپنے اپنے 3G سیم کو 4G میں پورٹ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو خوشخبری کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سودیشی کو ویکسین سہید کووڈ چیل کو ملی دی جی سی آئی کی منظوری جی ہاں کرونا کو لے کر جنگ لڑ رہے بھارت کو آج ویکسین کے روپ میں دو نئے ہاتھیار مل گئے ہیں ایکسپرٹ کمیٹی کے سفارش کے بعد درگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا یعنی کی دی جی سی آئی نے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی کووڈ چیل اور بھارت بائیوٹک کی کووڈ ویکسین کو بھارت میں آپات حیثیتی میں استعمال کے لیے منظوری دی دی ہے اس کے علاوہ جائیڈیس کیاریلا کی ویکسین جائیکوڈی کو تیس ریچرن کے ایک کنینکل ٹرائل کے لیے منظوری مل گئے ہیں ڈی سی جی آئی ندیش اکویزی سومانی نے بتایا ہے کہ یہ ویکسین استعمال کے لیے سرکشت ہے اگر کسی میں ہلکے سائیڈ ایفیکٹ دکھیں گے بھی تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ویکسین کو منظوری ملنے کے کچھ دیر بعد پی ایم نریند موڈی نے ٹویٹ کر دیش کو بدھائی دی ہے اور اسے ہر بھارتی کے لیے گرب کا دن بتایا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تھو موڈی سرکار کی نیتیوں سے بھارت میں نویش کی بہار چین میں مچا ہا ہاکار اب ہوگا برباد جی ہاں کرونا مہماری کے اس دور میں پوری دنیا چین سے خفا ہے وہیں پی ایم موڈی کے نظرت میں بھارت کی نیتی پوری دنیا کو پسند آ رہی ہے دنیا کی کئی دیش بھارت میں بڑے پیمانے پر نویش کر رہے ہیں تو وہیں چین میں ہا ہاکار مچا ہوا ہے ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق کرونا کے اس دور میں بہت سی امریکی کمپنیوں نے بھارت میں نویش کیا ہے تو وہیں کوریا اور جاپان کی کمپنیوں نے بھی چین چھوڑ کر بھارت میں نویش کرنے کی تیاری میں لگ گئے ہیں اس سے چین کی ٹینشن بڑھ گئی ہے تدھا وہ چنتیت نظر آ رہا ہے خبر کے انسار جنوری سے اب تک صرف امریکی کمپنیوں نے بھارت میں قریب 127 لاکھ کروڑ کا نویش کیا ہے وہیں چین میں ویدیشی نویش پہلے سے مقابل کافی کم ہوا ہے امریکہ نے چینی کمپنیوں پر کئی طرح کے پرتیبند لگائے ہیں جس کے کارن بھارت میں نویش بڑھ رہا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ کرونا کے کارن پوری دنیا میں چین کی چھوی خراب ہوئی ہے ساتھی ساتھ امریکی پرتیبندوں کے کارن امریکی کمپنیاں چین چھوڑ کر بھارت میں نویش کرنا بہتر سمجھ رہی ہیں اس سے بھارت کی آرثک طاقت میں وردی ہوگی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو گریز بک میں درج ہوگا رام مندر کا نیدھی سنگرہ ابھیان اتنے دنوں تک چلے گی مہم جی ہیں رام للا کے بھاوے مندر نرمان کے لیے نیدھی سنگرہ ابھیان کے گریز بک کو افورلڈ ویکارڈ میں درج کرانے کی تیاری ہے اکل بھارتی سن سمیتی کا کہنا ہے کہ 43 دنوں میں ویہپ اور سادو سن دیش بھر میں 11 کروڑ ہندو پریواروں سے ایک دھن سنگرہ کے لیے سمپر کریں گے اکل بھارتی سن سمیتی کے راشتری مہمانسوی سوامی جیتیندرانند سرستی نے بتایا کہ ایوڈیہ میں رام مندر سرکاری پیسے کے بجائے دان کے پیسے سے بنے گا اس کے لیے اکل بھارتی سن سمیتی اور ویشوہ ہندو پریشت مکر سنکرانتی سے ماغی پورنیما تک دیش بیاپی نیدھی سنگرہ ابھیان چلائے گا آیوجن دھرم کی درشتی سے اب تک کا سب سے بڑا ہوگا سنس سمیتی کا پریاس یہ ہے کہ اس ابھیان کو گنیز بک آف آل ریکارڈ میں درش کرایا جائے سنتوں اور ویشوہ ہندو پریشت کے چار لاکھ سے ادھک لوگ اس ابھیان میں شہر اور گاؤں کے ہر گھر تک جائیں گے 43 دنوں میں 11 کروڑ پریواروں سے 60 کروڑ ہندووں کو اس ابھیان سے جوڑا جائے گا تو دوستو آپ بھی رام مندر کے نرمان سے خوش ہیں تو کومنٹ میں جیشری رام ضرور لکھیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سافدھان بھول کر بھی نہ کریں ایم آئی ای 3 کو اپ ڈیٹ خراب ہو جائے گا آپ کا سمارٹ فون جی ہیں یدی آپ کے پاس بھی شیومی کا ایم آئی ای 3 سمارٹ فون ہے تو یہ خبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے شیومی نے ایم آئی ای 3 کے لیے نیا اپ ڈیٹ جاری کیا ہے لیکن اس اپ ڈیٹ میں ایک بگ ہے جس کے کارن لوگوں کا فون خراب ہو رہا ہے کئی لوگوں نے اس سمبند میں شکایت کی ہے شکایتیں ملنے کے بعد شیومی نے فیلحال ایم آئی ای 3 کے انڈرائیڈ 11 کے اپ ڈیٹ کو روک دیا ہے شیومی نے ایم آئی ای 3 کے لیے انڈرائیڈ 11 کا اپ ڈیٹ جاری کیا تھا جس میں بہتر آڈیو ایکسپیرینس بہتر دو نوٹ ڈسٹرپ جیسے فیچرز شامل تھے لیکن اپ ڈیٹ کرنے کے بعد کئی یوزرز نے سوشل میڈیا پر شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اپ ڈیٹ کے بعد ان کا فون پوریتہ سے بند ہو گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر سے کنیک کرنے کے بعد بھی فون آن نہیں ہو پا رہا ہے اس طرح کی دقتوں کو تکنیکی بھاشا میں بریکنگ کہا جاتا ہے اس بک کے کارن کیول بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی دیشوں میں یوزرز پر بھابت ہوئے ہیں دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستیب جانکاری بھی سکے